بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پسیلے لیکچرز میں ہم نے گرافک اور ورڈ آٹ کو آپ ایمیس ورڈ میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز آپ کو دی تھی اور دیفرنس پسیلے لیکچرز تک ہم نے ایمیس ورڈ کے تمام مین فیچرز جیسے کہ ٹیکس پر کام کرنا، ٹیبلز وغیرہ کریٹ کرنا اس طرح سے ایمیج وغیرہ پر کام کرنا آپ کو سکھایا تھا آج کے لیکچرز میں ہم ایمیس ورڈ کے ایڈوانس فیچرز کی دیتیلز دیکھیں گے دوستو آئیے وغیرہ کس آئے کیے بینہ اپنے لیکچرز کا آغاز کرتے ہیں دوستو ایمیس ورڈ کا جو پہلا ایڈوانس فیچر ہے وہ ہے آن لائن ہل دوستو جب بھی ہم کوئی نیا سوفیر انسٹال کرتے ہیں تو اس کو رن کرنا چلانا یقینا ہمارے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے اس کے لیے ہر ایک سوفیر میں آن لائن ہلپ کا فیچر موجود ہوتا ہے تاکہ یوزر کو اگر اس سوفیر کو چلانے میں جو بھی مشکلات آ رہی ہیں تو وہ ہلپ کا فیچر اس میں اس کے لیے بہت کارامت ثابت ہوتا ہے وہ اس کی ذریعے اس کی ہلپ کرتا ہے اس کو وہ سوفیر کو چلانا سکھاتا ہے بلکل ایسے ہی ایک ہلپ کا فیچر ایمیس ورڈ میں بھی آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے جس کے ذریعے اگر جو بھی آپ کو ڈیفکلٹیز آ رہی ہیں کسی بھی آپریشن کو پرفارم کرنے میں اس سوفیر کے اندر تو آپ اس کو اس ہلپ کے فیچر کے ذریعے سوف کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہلپ کا فیچر ایمیس ورڈ میں آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ایمیس ورڈ آپ کو دو طریقوں سے ہلپ پروائیٹ کرتا ہے آپ کو سب سے پہلے یہاں ٹاپ پر منیو بار میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا tell me what you want to do یعنی آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس ایمیس ورڈ کے اندر کیا چیز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک نئے یوزر ہیں آپ کو نہیں پتا کہ منیو بار کے اندر آپ کو کہاں پر جانا ہے کس طرح سے پچر کو انزرٹ کرنا ہے تو آپ سمپل اس جگہ پر جائیں گے جو کہ ایک سرچ بار ہے یہاں پر اپنا کرسر لکھا جائیں گے اور جو بھی چیز آپ کو ایمیس ورڈ میں کرنی ہے ابھی مجھے جو ہے وہ ایک پچر انزرٹ کرنی ہے اپنی ڈاکیمنٹ کے اندر اور مجھے نہیں پتا کہ وہ پچر مجھے کہاں سے انزرٹ کرنی ہے کون سے آپشن کے اندر جانا ہے تو آپ سمپل یہاں پر اس جگہ پر لکھیں گے انزرٹ پچر دوسر جیسے آپ انزرٹ پچر لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ آپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے اس پچر سے ریلیٹ دوسر میں یہاں پر کلک کروں گی اور کلک کرنے کے بعد میں بہ آسانی اپنے کمپیوٹر میں موجود کسی بھی تصویر کو جو کہ اپنے دیکسٹوپ پر اگر کوئی تصویر پڑی ہوئی ہے تو میں اس کو اپنے ڈاکیمنٹ کے اندر انزرٹ کرا سکتی ہوں یعنی اس کے ذریعے آپ tell me what you want to do اس فیچر کے ذریعے آپ جو بھی help ms word سے چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور لکھنے کے بعد ms word آپ کو help provide کرے گا اس کے علاوہ جو دوسرا فیچر ہے دوسرا اس کا ایک option ہے help حاصل کرنے کا وہ ہے یہ help دوستو جیسے ہی آپ یہ help پر click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کو یہ question mark نظر آ رہا ہوگا آپ اس پر جیسے اس question mark پر آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک search bar کھل جائے گا اب آپ اس search bar میں جو بھی چیز لکھنا چاہتے ہیں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو کچھ سمجھ میں لکھنا ہے آپ کو کچھ سمجھ میں لکھنا ہے آپ کو کچھ سمجھ میں لکھنا ہے how to print a document اور جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے تو آپ اس کے اوپر click کر دیں گے اب دوسرا یہاں پر بہت سارے result نظر آ رہے ہیں آپ کو ان میں سے جو بھی آپ کے لئے کرامت ہوگا آپ کو کچھ سمجھ میں ms word کے اندر print کرانا ہے تو سب سے top والے پر میں نے click کیا تو آپ دیکھئے گا پورا procedure آپ کے سامنے آ گیا ہے سب سے پہلے آپ نے file پر جانا ہے پھر print کے option پر جانا ہے پھر second جو ہے آپ کو print کے option پر جانے کے بعد آپ کو اس کا preview دیکھنا ہے یعنی آپ کا page جو ہے آپ کا document print ہونے سے پہلے کس طرح سے دیکھے گا آپ کو وہ دیکھنا ہے وہ دیکھنے کے بعد آپ کو number of copies لکھنی ہے یہاں پر اور print پر click کر دینا ہے یعنی اس نے آپ کو پوری detail one to z آپ کو فراہم کر دی ہے اور یہی feature آپ یہاں پر help کے feature کے اندر بھی menu bar میں help کے option میں جاکا بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ اگر آپ ابھی آپ دیکھئے گا اگر آپ f1 key بھی پریس کرتے ہیں ابھی میں home پر ہوں اور جیسے ہی میں اپنے keyboard پر موجود f1 key کو پریس کروں گی تو سیم یہی option help کا میرے سامنے کھل جائے گا یہ دیکھئے تو دوستو اس طریقے سے shortcut keys کے ذریعے بھی آپ online help حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ اگر آپ ms word کے اندر کوئی help حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی ms word کے اندر رہ کر کسی بھی option کے ذریعے کسی بھی option پر explore کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس search bar کے ذریعے tell me what you want to do کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا online help کا feature اس کے بعد جو next advanced feature ہے وہ ہے math function دوستو ms word میں اکثر آپ کوئی mark sheet وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں کوئی finance document تیار کر رہے ہوتے ہیں جس میں calculation کی ضرورت آپ کو ضرور پیش آتی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں آپ سب سے پہلے اس document کو بند کریں گے کیونکہ ms word ایک text document ہے تو آپ پہلے اس کو بند کریں گے then calculator سے calculation perform کریں گے پھر جو بھی result آئے گا اس کو اپنے ms word کے document کے اندر insert کریں گے جس کے وجہ سے آپ کو کام کرنے میں کافی دشواری پیش آئے گی کیونکہ پہلے آپ word document سے calculator پر سوچ کریں گے پھر calculator سے دوبارہ word document پر سوچ کریں گے جس میں آپ کا آپ کا کافی روت بھی ضائع ہوگا اسی لئے ms word آپ کو کچھ maths کے basic functions پروائیڈ کرتا ہے جیسے کہ addition subtraction average percentage وغیرہ پروائیڈ کرتا ہے تو جس کے ذریعے آپ اپنے document میں رہ کر ہی یہ تمام basic functions کو perform کر سکتے ہیں ان کے results وغیرہ کو calculate کر سکتے ہیں دوستو آئیے آپ ان mathematical functions کو کس طریقے سے اپنے document میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی details ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو ms word کے اندر اگر آپ کسی بھی کوئی mark sheet create کر رہے ہیں کوئی numbering کر رہے ہیں کوئی sum وغیرہ کروانا چاہتے ہیں table کے اندر تو آپ کو سب سے پہلے جس بھی cell کے اندر result چاہیے for example مجھے ان دو student کے ان دو numbers کا total چاہیے ان دونوں numbers کا sum چاہیے اس والے cell میں جس بھی cell کے اندر آپ کو result چاہیے آپ سب سے پہلے اس cell میں کلک کریں گے دوستو یاد رکھیں ابھی یہاں پر آپ کو کوئی table select ہوا وہ نہیں نظر آرہا لیکن جیسے ہی میں اس پر کلک کروں گی تو آپ کے سامنے یہ table tools اور اس کے نیچے ایک نیا option کھل جائے دا which is a layout آپ سب سے پہلے layout پر کلک کریں گے layout پر کلک کرنے کے بعد آپ سب سے right hand side پر آپ کو formula کا option دکھ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کریں گے دوستو جیسے ہی آپ formula پر کلک کریں گے اب یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس پر operation perform کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ان دونوں numbers کا sum کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر sum پہلے سے already موجود ہے by default موجود ہے اب یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے cell select کیا ہے آپ کو اس کے left جانب یعنی دائیں جانب جو numbers ہیں ان کا sum چاہیے ہمیں ان دونوں کا سم چاہیے تو ہم یہاں پر left لکھ دیں گے اگر ہمیں اس cell کے بائیں جانے کوئی cells کا sum چاہیے ہوگا تو ہم یہاں پر right لکھ دیں گے لیکن ابھی ہمیں left کا چاہیے تو ہم اس left کو ایسے ہی رہنے دیں گے اس کے بعد ہم اس پر okay click کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ یہاں پر آپ کو ان دونوں کا sum یعنی ان دونوں کا total نظر آ جائے گا یہ دیکھئے دو دوستو اس طریقے سے آپ آپ کسی بھی دو numbers کا sum کروانا چاہتے ہیں اب بلکل ایسے ہی اگر ہم اس والی student which is isha اس کے subjects کا sum کرنا چاہتے ہیں تو جس بھی cell کے اندر آپ کو result چاہیے کیونکہ مجھے اس cell کے اندر result چاہیے تو میں اس کے اوپر click کروں گی click کرنے کے بعد formula پر جاؤں گی formula کے بعد اب یہ مجھ سے پوچھ رہے کہ کیا آپ کو کیونکہ اب یہاں above cell بھی ایک آگیا ہے لیکن مجھے sum چاہیے تو میں یہاں پر above کو replace کر کے یہاں پر left لکھ دوں گی اور یہ آپ دیکھئے left لکھنے کے بعد میں open ok پر click کریں گی تو ان دونوں numbers sum یہاں پر آ جائے گا دوستو اس طریقے سے آپ sum بھی کر سکتے ہیں اب اگر مجھے ان تینوں students کے marks match کے marks ان کا average تو بلکل آپ کو جس بھی cell کے اندر result چاہیے آپ اس پر click کریں گے میں نے یہاں پر click کیا بلکل ویسے ہی پرانے والے طریقے سے میں formula پر click کروں گی formula پر click کرنے کے بعد اب مجھے above جو بھی cells ہیں ان کے numbers کا average چاہیے لیکن یہاں پر formula ہے وہ sum کا لکھا ہوا ہے دوستو آپ سب سے پہلے paste function پر click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کئی طرح function نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ ms words perform کروا سکتے ہیں average and multiply اسی طریقے سے اور کروا سکتے ہیں and maximum number number آپ جان سکتے ہیں جو سب سے بڑا number وہ آپ جان سکتے ہیں اس طریقے سے minimum number وغیرہ 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 الگ الگ functions آپ پر apply پر click کریں گے پر replace کرنے کے بعد آپ پر search کریں گے آپ بتائیں گے کیا آپ کو left والے search وغیرہ چاہیے یا رائٹ والے چاہیے تو میں لگ دوں گی اب اب دیکھئے جیسے ہی میں ok کروں گی ایک اور اہم چیز دوستو آپ کو اب مجھے ان فیزکس کے marks سب سے لسل مٹ بھی مٹ فنکشن اپلائے پر اپلائے کرنی آج مٹ کیا مٹ آپ جیسے آپ مٹ آپ اپ آپ جیسے اپ ہ سم جو ہے وہ بھی نظر آرہا ہے تو دوستو اس طریقے ان کا جو result ہے وہ decimal میں decimal کی فارم میں آپ کو نظر آرہا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ ترہ ترہ کے maths کے functions کو basic functions کو اپنے document کے اندر اس کا result بھی معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی equation کو اپنے document کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس equation کی feature کے ذریعے کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر کسی symbol کو insert کرانا چاہتے ہیں کیونکہ mathematics میں بہت symbols ہوتے ہیں derivative کا integration کا exponential وغیرہ کا تو ان سب کو بھی آپ یہاں سے select کر کے اپنے document کے اندر insert کروا سکتے ہیں دوستو میں آج کے بعد جو نیکس feature آپ کو ms word پروائی کرتا ہے sorting دوستو sorting کے معنی ہوتے ہیں کہ items کو یعنی جس بھی چیز کی آپ کو sorting کر دی ہے اسے ترتیب میں رکھنا ہے اگر وہ items کوئی numbers ہیں تو انہیں ascending یا پھر descending order میں ترتیب دینا اگر وہ items words ہیں تو انہیں alphabetical order میں ترتیب دینا یہ کہلاتا ہے sorting اور دوستو آپ ms word میں sorting کو اپنے document کے اندر کسی بھی numbers پر alphabet پر کس طرح سے sorting perform کر سکتے ہیں آئیے اس کی details ہم آپ کو دکھا کریں دوستو sorting کے معنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی چیز کو ترتیب دینا ہوتا ہے اور ms word کے اندر آپ دو چیزوں پر sorting apply کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے اندر text کو insert کرتے ہیں which means کہ آپ words اور numbers پر ہی sorting apply کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ اس table کے اندر دیکھیں تو آپ کو تین words نظر آ رہا ہے جو کہ پہلے سے sorted نہیں ہیں کیونکہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک b کا word نظر آ رہا ہے پھر e والا آ رہا ہے then a والا آ رہا ہے اور sorting کے معنی یہ ہے کہ یہ alphabetically یعنی a to z پہلے a آئے then b آئے b والا word آئے c والا یعنی اس طریقے سے alphabetically sorted ہونے چاہیے تو اگر ہم اس طرح سے اپنے کسی words کو sort کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان words کو select کریں گے جن بھی words پر آپ sorting کو apply کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو home کے اندر paragraph bar کے اندر یہ option نظر آ رہا ہوگا جب آپ اس پر اپنا cursor لے کر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے sort لکھا ہوا اور یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ یہ جو option ہے اس کے ذریعے آپ words کو اور numbers کو alphabetically اور numerical orders کے اندر sort کر سکتے ہیں یعنی words کو یہ alphabetical order میں کرے گا اور numbers کو یہ numerical order کے اندر sort کرے گا تو دوستو اب یہ ہم نے words پر word بارے column پر click کیا ہے تو ہم سب سے پہلے sort کے option پر click کریں گے اب آپ کے سامنے ایک window open ہوئی ہے دوستو اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے بتانا ہے کہ آپ کو column wise sort کرنا ہے یا پھر word wise sort کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے یہاں پر جو سب سے پہلا option نظر آرہا ہے اس پر click کریں گے کیونکہ ہم نے column کو select کیا ہے ہمیں پورے column کو sort کرنا ہے تو ہم نے column 1 پر click کر دیا اور column 1 پر click کرنے کے بعد آپ جیسے ہی ok کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کا یہ table لیکن sort ہونے کے بات یہ alphabetically یعنی a to z wise یہ sort ہو چکا ہے دوستو یہ تاریقی کار آپ words کو ms word میں کس طرح سکتے ہیں اس کے بعد جو next option آپ کو یہ sorting کا provide کرتا ہے وہ ہے numbers پر sorting کر نا دوستو numbers کے اندر یہ number wise sort نہیں ہے یعنی یا ascending order میں چاہیے چھوٹے سے بڑے اس پر number جانا چاہیے پھر descending order میں چاہیے لیکن یہ ascending order میں ہے اور descending order میں دوستو جس بھی column کو آپ کو sort کرنا ہے آپ سب سے پہلے اس کو select کریں کریں select کرنے کے بعد آپ سے پوچھ رہے کیا آپ ascending order کے اندر چھوٹے سے بڑے numbers کے اندر اس کو convert کرنا ہے چھوٹے سے بڑے کا مطلب ہے پہلے آپ 1 آجائے 2 آجائے 3 دوستو اس کو ascending order میں دیکھتے ہے کیسے کیا یہ sort کرتا ہے یا نہیں جیسے میں OK کروں گی تو آپ دیکھیں گا کہ تمام numbers ہیں جو ہم نے select کیا تھے ascending order کے اندر یعنی چھوٹے سے بڑے numbers کے اندر اس طرح سے sort ہو چکے ہیں دوستو اس والے column کو دیکھتے ہیں کیا یہ descending order کے اندر اس کو sort کرتا ہے یا نہیں سب سے پہلے آپ اس column کو select کریں کے بعد آپ کھلک کریں آپ کے سامنے window open ہوگی آپ اس کے اندر سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کھولم وائز اس کو کھلک کرنا چاہتے ہے کیونکہ میں nے column 3 کو select کروں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ descending order کے اندر یعنی بڑے سے چھوٹے بڑے سے لے چھوٹے numbers کے اندر اس کو convert کرے گا یہ سب سے بڑا number ہے 10 اس کے بعد 4 اور اس کے 3 اس طرح سے اس کی arrangement آپ کو دیکھ دیکھ دوستو اب آپ کے سامنے یہ جو sorted کو sort کر سکتے ہیں ان کو تردیب دے سکتے ہیں اس کے بعد جو next feature sort کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ms word آپ کو next advance feature provide کرتا ہے table of contents and index generation دوستو اقصر books وغیرہ کے authors کو جب وہ books لکھتے ہیں تو books لکھنے کے بات جو سب سے بنا رہے ہیں کو book یا pam flet یا article وغیرہ لکھ رہے ہیں تو ms word آپ کو الگ الگ طرح کے table of contents provide کرتا ہے جن کو آپ اپنے document میں directly insert کرتے ہیں یعنی اس طرح سے آپ کو پرلی ہر ایک content کو خود سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ automatically کر سکتے ہیں کس طریقے سے آئیے ہم آپ practically اس کے implementation دکھا دوستو ms word کے اندر اگر آپ کوئی document بنا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے اندر جتنی بھی headings ہیں اگر آپ اس article کا یا پھر اس book کا table of content generate کرنا چاہتے ہیں جتنی بھی headings آپ کے اس document میں موجود ہوں گی ان کو select کرنے کے بعد home tap کے اندر styles bar کے اندر heading 1 heading 2 ہے آپ اس پر klik کریں گے اس پر klik کرنے کے بعد آپ کیا کریں گی یہ ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے میرے سامنے document موجود ہے یہ پر کچھ headings آپ کو blue color کی نظر بھی آ رہی ہیں سب سے پہلے ان تمام headings کو one by one select کروں گی سب سے پہلے میں اس introduction heading کو select کرنے کے بعد heading one پر klik کروں گی اس کے بعد میں نے second heading کو klik کیا دوبارہ سے heading one پر klik کروں گی اس کے بعد میں اس third heading کو select کرنے کے بعد heading one پر klik کروں گی اور آخر میں یہاں پر جو میری fourth heading مجھے نظر آ رہی ہے اس کو select کرنے کے بعد دوبارہ سے heading one پر klik کروں گی دوستو یہاں پر میری کوئی heading موجود نہیں ہے میں one پر klik کر لیا ہے اب میں جس بھی page پر مجھے table of content چاہیے میں اپنا cursor place کروں گی دوستو مجھے پر چاہیے تو میں یہاں پر اپنا cursor place کر لیا ہے اس کے با menu bar کے اندر references پر klik کریں گے اب یہاں پر آپ بہت سا option نظر پہلا بار نظر آرہا ہے table of contents آپ یہاں پر اپنے option پر klik کریں کے بعد آپ کئی طرح option نظر آرہا ہیں تو آپ یہاں پر table 1 اور automatic table 2 میں کوئی بھی select کر سکتے ہیں manual table آپ کس طرح سے select کریں گے لگے آپ کو آگے بتاؤ لگے لیکن اب ہم نے procedure کیا ہے یہ automatic table 1 کا ہے جیسے automatic table 1 پر klik کریں گے آپ دیکھئے کہ جو بھی heading select تھی table of content create ہو گیا ہو گیا دیکھئے دوسر آپ دیکھ سکتے کہ یہ آپ کا document میں نے بنایا ہے content آپ کے سامنے موجود جو heading پر کسی بھی document کو بنانے کے بعد اس کا table of content generate کر سکتے ہیں اس کے بعد جو next option table of contents میں نظر آرہا ہے وہ ہے manual table کا تو manual table کو آپ اپنے document میں کس طرح insert کرا سکتے ہیں دوستو manual table کو سمجھنے سے پہلے مجھے آپ کو ایک اہم بات بتانی ہے کہ اگر آپ سمجھ کہ یہ table of content ہے یہ ہمیشہ آپ نے جب document بنا لیں گے اس کے بعد آپ اس کو generate کر سکتے ہیں تو اگر اپنے table of content generate کر لیا اپنی headings کو select کرنے کے بعد اپنے book کے اندر کوئی changing کی ہے اگر آپ کی heading page number 3 پر ہے تو آپ نے page number 4 پر کر دیا اس درحیقے سے اس والے heading کو آپ page number 9 پر کر دیا اور مزید کچھ heading آپ insert کی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ table of content کے اندر بھی add ہو جائیں تو simply اس table of content کے bar پر click کریں گے click number کو change کرنا ہے تو آپ اس کو select کریں گے اگر آپ نے پورے document میں جو بھی changing کی ہے اور آپ اپنے table of content میں دکھانا چاہتے ہیں تو آپ update entire table پر جانی اس table پر جو بھی changing کی ہے اس table of content میں دکھانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ اس کو select کریں گے اور select کرنے کے بعد آپ ok کر دیں گے تو آپ کے document میں changing ہوگی وہ table of content میں آجائے گے تو یہ طریقے کار تا کہ automatically document کو بنانے کے بات table of content generate کرنا لیکن اکثر authors جو ہیں وہ اپنی book کو لکھنے سے پہلے table of contents لکھنا چاہتے ہیں dummy table of content آپ کے سامنے موجود ہے اب آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر جو بھی اپنی مرضی کا data enter کروانا چاہتے ہیں آپ اس پر klik کریں گے klik کرنے کے بعد آپ جو dummy data جو بھی data insert کرانا ہے آپ اس پر klik کرتے جائیں اور اپنا data اس کے اندر دالتے جائیں گے اس طریقے سے دوستو یہ طریقے کار تھا کہ اگر آپ کسی بھی document کو بنانے سے table of content generate کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی بھی document کو بنانے کے بعد جو پہلے میں نے طریقہ بتا ہے آپ اس کے table of contents اپنے document ان کے اندر generate کرا سکتے ہیں دوستو یہ تھے کچھ advanced features جو MS word آپ کو provide کرتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی اور advanced features ہیں جو کہ MS word نے introduce کروا ہے ہم اپنے lecture کو یہ stop کرنا ہوگا next lecture میں آپ مزید advanced features جو MS word میں موجود ہیں اس کی details آپ کو فرام کریں تب تک اللہ حافظ